موسیقی 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 پاکستان کا آمن بیجین آمن کے لیے متحد کے عظم کے ساتھ آٹھویں اکسیر القومی آمن مشک کا آغاز ہو گیا پاک بحیرہ کی میزبانی میں آمن مشک دو ہزار تئیس میں پچاس ہزار موالک شریک ہیں موسیقی نشہرہ میں سی ٹیڈی کی کاروائی دہشتگردوں کے مہابین فائرنگ کے تبادلے میں کردم ٹی ٹی پی کے دو دہشتگرد حلاق ہوئے جبکہ دو سے تین دہشتگرد رات کی تاریخی میں فرار ہو گئے موسیقی 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 حکومت اور آئی ایم ایف کے درمیان معاملات تیپ آگئے وزرعظم شہباز شریف نے معاہدے کے لیے گرین سگنل دے دیا عالمی مالیاتی دارے کے واف سے ویڈیو لنک ملاقات میں کرز پروگرام پر تبادلہ خیال کیا معاہدے کی حتمی منظوری آئی ایم ایف بورٹ جائزے کے بعد دے گا پاکستان اور آئی ایف کے مذاکرات کا فائنل راؤن مکمل اچھی خبروں کی امید وزر خزانہ اس اقضاء کہتے ہیں عالمی مالیاتی دارے سے کیے تمام وعدے پورے کریں گے سابق حکومت کی غلط چکی لہانیوں پر بھی عمل درامت کریں گے عالمی مالیاتی دارہ خریب سارفین کے لیے گیس و بجنی سبسیدی کی فراہمی پر عظم مند بڑے برامدی شبازات کے لیے گیس سبسیدیوی پر بھی آمادگی امیر طبقات کے لیے بجلی اور گیس مہنگی کرنے کی منظوری وزارت خزانہ اور آئیم ایف کے مذاکرات میں بڑے بریک تھوڑ کی امید کامیابی کی صورت میں علامیات جاری کیا جائے گا آئیم ایف سے معاہدے کا غریب پاکستانیوں کی زندگی پر کوئی مصبت اثر نہیں پڑے گا ہیومن رائٹس واتش کا دعویٰ کہا غربت مہنگائی اور بے روزگاری میں اضافہ ہوگا غزائی بوران کا بھی خدشہ میار زندگی شدید خطرات سے دو چار ہوگا آئیم ایف سے مذاکرات کے مصبت اثرہ ڈالر کی قیمت دو روپے تیراسی پیسے کمی کے بعد دو سو ستر روپے کا اکاون پیسے ہو گئی سٹاک مارکٹ میں بھی تیزی بیالیس ہزار پوائنٹس کی حد بہار ذرم بادلہ کے زخائر مزید کم ہو کر دو ارب اکانمی کروڑ سٹھ سٹھ لاکھ ڈالر رہ گئے سات روز میں زخائر میں سترہ کروڑ ڈالر کی کمی آئی سٹیٹ بینگ نے عدد شمال شیئر کر دیئے وزیر خزانہ اس اگدار نے اقتصادی رابطہ اکمیٹی کا اجلاس کل طلب کر لیا ایک سو انیس عدویات کے قیمتوں میں اضافے سمیت دس نکاتی اجنڈے کی منجوری دی جائے گی بیس عدویات کے قیمتوں میں کمی کا بھی جائزہ لیا جائے گا اچھی خبریں آنے لگی نیپرا نے کراچی سارفین کی بجلی تھی یونٹ ڈیس روپے اچی پیسے سستی کرنے کی منجوری دے دی اطلاق ایک ماہ کے لیے ہوگا ملک میں بیس دن کا پیٹرول اور انتیس دن کا ڈیزل موجود ہے مصدق ملک کہتے ہیں کلت مافیا کی کارستانی ہے زخیر اندوزو کے خلاف اکیس اف آئی آر کر چکی آٹھ گیر کانونی سٹوریجیز چھ پیٹرول پمس کو بند کیا گیا عوام کو مشکل میں ڈالنے والوں کے خلاف کاروائیاں جاری رہیں گی حکومتی یقین دہانی اور مصدق ملک کی دھم کی کام نہ آئی پنزاب کے متعدد شہروں میں پیٹرول کی قلت پرقرار زخیر اندوزو کی چاندی ہو گئی مختی مقامات پر مافیا کرندو کا فی لیٹل پیٹرول چار سو روپے میں بھی دینے سے انکار عوام خوار پیٹرول پمپوں والوں نے کیا گام کی ہے ابھی پیٹرول پمپ بند کر دی ہیں پیٹرول پمپ نے مافیا کے کرندو سے گر چھوڑ کر رکھا ہے بلیک میں اندند استیاب اور فرمس پر نایاب ہے شہریوں کی دوہائی حکومت سے زخیراندوزوں کے خلاف فیصلہ کن کاروائی کا مطالبہ کر دیا مافیا کو نکیر ڈالنے کامیشن حکومت ان ایکشن پنجاب کے مختلف علاقوں میں چھاپا مار کاروائیوں میں ڈیڈ لاکھ لیٹر سے زائد پیٹرول اور ڈیزل برامت کر لیا گیا یہ آج جو جیلیں بھرنے کی بات کر رہے تھے دس سال ہی اپنی جیبیں بھرتے رہے آج تم کس میں گائی کا رونا رو رہے ہو یہ تمہاری دین ہے نواز شریف کے چار سال میں پاکستان یوں جا رہا تھا عمران خان کے چار سال میں پاکستان یوں جا رہا عدالت بلاتی ہے تو ٹانگ پر پلاسٹر ہے لیکن جلسہ کرنے یہ پنڈی چلا جاتا ہے تب ٹانگ کا پلاسٹر کچھ نہیں کہتا اس کی وجہ یہ ہے تمہیں پلاسٹر نہیں روکتا تم نے جو جرائم کیے ہوئے تمہیں وہ روکتے ہیں عدالت میں جانے سے جیبے برنے والے جیل برنے کی باتیں کر رہے ہیں کرپشن پہ جواب بانگا جائے تو بہان احساسی کرتے ہیں عدالت بلائے تو زخمی ٹانگ دکھا کر دراما کرتے ہیں ماریم نواز کی گھنگرج ورکرٹ کنونشن سے خطاب نے کہا عمران خان کی سیاست محض دھوکہ ہے تو شیخ خانہ چور سے معاشی تباہی اور مہنگائی کا حساب لیں گے ماریم نواز کو میسیس منڈیلا بنا کر لانچ کرنے کی کوشش بری طرح ناکام ہو گئی عمران خان کا جوابی وار کہا مقبولیت کے دعویدار نواز شریف وطن واپس آئیں تاکہ عوامی جذبات کا درست علم ہو سکے مسائل کا حال الیکشن عدی آخری امید ہے آئیم اف معاہدہ مہگائی کے سوا کچھ نہیں لائے گا عمران خان کو عوام کی کوئی فکر نہیں ماریم اورنگزیب کے لفظ سیوار کہا ہر نائے پلسٹر کی رونمائی کے ساتھ ہی عمران خان نے آئلزام نکاتے ہیں دہشت گردی کشمیر قوم اسلامتی پر قومی قیادر کے ساتھ مل کر بیٹھنے کو تیار نہیں قوم میں نفرت بتہذیبی تقسیم ادا کرنے کا سبب بن رہے ہیں صدر مملکت عارف حلوی کی زمان پاک مہمران خان سے ملاقات الیکشن میں تاخیر کی بازگشت پر اظہار تشفیش کیا حکومتی رویہ کو آئین سے انخراف کراہ دے دیا ملاقات میں معاشی اور سیاسی صورتحال پر بھی بات چی پنزاب میں الیکشن کی تاریخ کے لیے در حاصل پر سمار تین دن میں اعلان نہ ہوا تو آئینی بوہران پیدا ہو جائے گا اسد عمر کا موقع فواد چودری کی جل تک جل تک فیصلے کے استداء وفاق کی عدالت سے لاجب بینچ گرانے کے استداء الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا رکافتے بہت ہیں فنڈز کی کمی ہے عدالت نے گورنر اور الیکشن کمیشن سے کل تک جواب کان دیا اسمبلی تحلیر کی نہیں تو الیکشن کی تاریخ کیوں دوں گورنر پنجاب کا لاہور ہائی کورٹ میں جواب شہری کی درخواست کو جنمائے کے ساتھ خارج کرنے کے استداء موقف اختیار کیا وزی اللہ کی اڈوائز پر اسمبلی تحلیر نہیں کی الیکشن کی تاریخ کی ذمہ داری نہیں امن و امان کی صورتحال اور معاشی بہران کے اثرات الیکشن کا انقاد کھٹائی میں پڑتا بکھا دینے لگا وزارتہ بیفہ نے سیکیورٹی فورسز کی تائناتی سے معذرت کر لی وزارتہ داخلہ نے بھی خط کے ذریعے الیکشن کمیشن کو سیکیورٹی خادشاہ سے آگاہ کر دیا وزارتہ خزانہ نے انتخاب انتظامات کے لیے مزید فنڈز دینے سے انکار کر دیا اسلامباد ہائی کوٹ بار نے نوے روز میں الیکشن کی تاریخ کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا درخواست میں الیکشن کمیشن پنجاب اور کے پی گبرنرز کو انتخابات کی تاریخ کی اعلان کا حکم دینے کی استداختن کی چیف الیکشن کمیشنر کی زیرے صدارت مشاورتی جلاس آم انتخابات کے ذات پر اخلاق پر مشاورت سیاسی جماعت انہیں ڈراف پر فیڈ بیک دیا تجاویز بھی پیش کی علامیہ کے مطابق الیکشن کمیشن تجاویز کا جائزہ لے گا قابل عمل تجاویز کو زیرے خلاق میں شامل کیا جائے گا کے پی کے سے قومی اسمبلی کی سولہ نشستو پر زیمین انتخابات انیس ماچ کو ہوں گے کاغذات نامزد کی کی جانچ پر تارہ ٹھارہ فروری تک ہوگی اپیلیں بائیس فروری تک دائر ہوں گی فیس تیر ستائیس فروری تک نظر سانی فیرس کا اجراء ٹھائیس فروری کو ہوگا ختمی فیرس دو مارچ کو جاری ہوگی آئی جی کے پی کے معظم جان ساری کا تبادلہ کر دیا گیا گریڈ اکیس کے اخترخ ایاد گنڈا پور صوبہ آئی جی پولیس کے پی کے تائینات وزارت داخلہ نے نئے آئی جی پولیس کی تائیناتی کا علامیہ جاری کر دیا ملتان میں الیکشن کمیشن آفیس کے باہر ہنگا مارائی کا کیس آمیڈ ڈوگر سمیت تمام الزمان کو رہا کرنے کا حکم مقامی عدالت نے مقدمہ خارج کر دیا نون لیگ کے کارکنان کو بھی بائیزت بری کر دیا جان کو لہا خطرات پی ٹی آئی نے امران خان کو انتحابی موہم میں شرکت سے روک دیا راچر میں پی ٹی آئی عوامی اجتماع سے ویڈیو لنک خطابات کریں گے نیاب ترامیم کیس میں سپریم کورٹ کا امرار خان کو طلب کرنے کا اندیا چیف جیسٹس نری مارکس میں کہا موجودہ پارلیمان کو دانستانہ مکمل رکھا گیا قانون سازی متنازے ہو رہی ہے پی ٹی آئی نے پہلے ایوان چھوڑنے کی حکمت عملی بنائی پھر واپسی کی تیاری شروع کر دی عدالت نے قانون سازی میں مداخلت نہیں چاہتی نیاب ترامیم پر سماعت کی درخواست آئی تھی معلومات چھپانے کا کیس مبینہ بیٹی کو کاغذات نامزدگی میں ظاہر نہ کرنے پر امرار خان کی اضافی دستاویزاد جمع کرانے کے متفارق درخواست منظور کر لی گئی آسید زداری پار ازامات کے کیس میں شیخ رشید کے جسمائی ریمانڈ کی استعدام استرد ٹولیشر ریمانڈ پر اڈیالا جیل بیج دیا گیا سابق وزر داخلہ نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کیسیز کی نوائیت سیاسی ہے مقصد امرار خان کی حمایت سے ہٹانا ہے پرکشش پیش کش کی گئی لیکن بے وفائی نہیں کروں گا آرمی چیف کے دور امریکہ سے متعلق کیا سارا یہاں بے بنیاد ہیں جنرل آسیم منیر پاکستان جو کے کانفرنس میں شرکت کے لیے دس فروری تک دورہ برطانیہ پر ہیں وزیراعظم شاہباز شیف کی ترکیہ اور شام کے زلطرہ متاثرین کی امداد کے لیے ملکر فنڈ ریزنگ مہم چلانے کی ہدایت وفاقی بوزراء کو مہیر حضرات سے رابطوں کا تاست سونپ دیا علماء کرام سے معاملے پر رایا مہم بار کرنے کی اپیر زلزل عزید گان سے یک چہتی وزیر خزینہ عیساک دار کا ترک صفائیت خانہ کا دورہ تازیتی کتاب میں تاثرات رکھم کیے جانی اور مالی نقصانات پر اظہار افسوس بہرانی کیفیت میں مکمل تاون کا عظم ظاہر کیا زخموں پر مرحم لگانے کامیشن بلوچستان حکومت بھی پیش پیش گریڈ ایک تا انیس سرکار ملازمین کی ایک روزہ گریڈ بیس اور اوپر کے افسران کی دس تین کی تنخواہیں وزرعظم ریلیف فنڈ میں جمع کروانے کا فیصلہ تاج برادری سے بھی فنڈنگ میں حصہ لینے کی اپیر پاکستان سپر لیگ کے سیزن آج کے لیے ٹرافیکی رونمائی کر دی گئی تقریب میں پی سی بی کے اوبوری چیئر میں نجم سیٹھی لاہور منیجمنٹ کمیٹی کے عراقین اور فرنچائزر کے نمائندے شریک تھے ٹرافیک کا سٹار جو بھی اس کے رات سونے سے تیار کیا گیا تھا پاکستان سپر لیگ کے سیزن آج کی فنچائز کوئیٹا گریڈیٹرز نے اپنی اوفیشل جرسی کی رونمائی کر دی ٹویٹر پر کوئیٹا گریڈیٹرز کے ایک ویڈیو جاری کرتے ہوئے اوفیشل جرسی کی رونمائی کی گئی ہے اور آر راونڈر شاداب خان رشتہ ازواج میں منسلک دلہنیا لے نے سسرال سکلن مشتا کے گھر بارار لے کر پہنچے تقریب ولی ماں آج ہوگی